کیا عورتیں ناپاکی میں درود پاک اور دعائیں پل سکتی ہیں یا نہیں پل سکتی بڑا ہی امپورٹن مسئلہ ہے کہ عورتیں جو پیریٹ وغیرہ سے ہوتی ہیں تو وہ ناپاکی کے حالت میں کن چیزوں کو پل سکتی ہیں اور کن چیزوں کو نہیں پل سکتی کون سی دعائیں پل سکتی ہیں اور کون سے ذکر و عذکار کر سکتی ہیں اور کون سی دعائیں نہیں پل سکتی تو اس مسئلے کو آپ بہت اچھی طرح سے سمجھ دیجئے چونکہ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ پیریٹ کے حالت میں ہوتی ہیں اور ان کے کچھ وظائف ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے ہوتے ہیں کہ وہ پورا مہینہ پوری سال ان وظائف کو پہتی ہیں ان دعاوں کو پہتی ہیں وہ ان کے ورد میں ہوا کرتی ہیں تو وہی جب عورت کو پیریٹ آ جاتا ہے تو اب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی ہیں یا درود پاک اگر کوئی عورت پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں یا اس کی تلاوت سنتی ہیں تو یہ سننا یا پڑھنا اس کا جائز ہے یا نا جائز ہے یا لیٹرنگ میں جانے کی دعائیں ذکر و اسکار ان تمام چیزوں کو وہ ان کے جو ورد میں ہوتی ہیں تو وہ نہیں پڑھتی ہیں تو ان کو ٹینشن ہوتی ہے کہ بھئی اب تو ہم ناپاکی کے حالت میں اور جب رمضان میں معاملہ آ جائے تو بہت ہی عورتوں کو گرہ گزرتا ہے کہ بھئی ہم تو رمضان میں اتنی عبادت کرنے کو تھے ہم تو اس طرح سے ہم یہ سب کرنے کو تھے اور اب ہمارے پیریٹ چل لیں ہیں اب ہم نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ روزہ رکھ سکتے ہیں نہ کچھ عبادتیں کر سکتے ہیں تو اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو عورتیں ہمیشہ نماز پلتی ہیں جو عورتیں ہمیشہ ذکر و اسکار کرتی ہیں اب وہ پیریٹ کی وجہ سے اگر وہ نمازیں نہیں پڑھ پا رہی ہیں تو اللہ تبارک تعالی ان کو بغیر نماز پڑھے بھی ثوابتہ فرماتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عورت ہمیشہ نماز پلتی ہیں لیکن یہ اللہ کی طرف سے اس کے آگے مجبوری درپیش آگئی کہ اس نے نماز پڑھنا چھول دی کیونکہ یہ تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے نماز چھوڑنے کی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی محلت ہے کہ بھئی پیریٹ ناپاکی کے حالت میں کوئی عورت نماز نہ پڑھے یہ بات الگ ہے کہ نمازوں کی جو نمازیں چھوٹ جائیں پیریٹ کی وجہ سے تو ان کی قضا نہیں ہے لیکن جو روزہ اگر پیریٹ کی حالت میں چھوٹ رہا ہے تو اس کی ادائیگی عورت کے اوپر لازم ہے کہ بعد رمضان اس کی ادائیگی کرے یعنی کہ رمضان میں چھوٹے ہوئے روزے جو پیریٹ کی وجہ سے چھوٹ گئے تو ان کا رکھنا لازم ہے ضروری ہے تو بہرحال اگر کوئی عورت ناپاکی کے حالت میں پیریٹ کے حالت میں درود پاک پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے کوئی پروبلم نہیں ہے اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی پڑھ سکتی ہے دعائیں پڑھ سکتی ہیں ذکر و اسکار پڑھ سکتی ہیں قرآن کریم کو نہیں پڑھ سکتی ہے یعنی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ناپاکی کے حالت میں قرآن کا پڑھنا بھی جائز ہوتا ہے اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زبان ہمیشہ پاک رہتی ہے دیکھیں اگر کوئی بھی مرد ہو یا عورت اگر ناپاکی کے حالت میں ہیں عورت پیریٹ سے ہیں یا کوئی مرد وغیرہ ایسے جنوبی ہیں اور وہ قرآن پڑھنا چاہیں تو قرآن نہیں پڑھ سکتے نہ قرآن چھونا جائز ہے ناپاکی کے حالت میں نہ قرآن کا پڑھنا جائز ہے یہ بات بالکل غلط ہے کہ انسان کی زبان پاک ہوتی ہے لہٰذا وہ مو زبانی یعنی بغیرہ دیکھے پڑھ سکتا ہے ایسا بالکل نہیں ہے آپ زبانی بھی قرآن کو نہیں پڑھ سکتے کیونکہ قرآن کی جو حرمت ہے قرآن کی جو افضلیت ہے اس کو ناپاکی کے حالت میں یہ پڑھنا قرآن کی ایک بیعد بھی ہے اللہ تعالی نے فرمایا لا يمسوه الا المتحرون اس کو پاکی لوگ ہاتھ لگاتے ہیں ناپاک لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے اس کو چھونا جائز نہیں ہے تو نہ اس کا پڑھنا جائز ہے ناپاکی کے حالت میں نہ چھونا جائز ہے تو ناپاکی کے حالت میں قرآن پڑھنا اس کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے اجازت نہیں ہے نہ دیکھ کر نہ بن دیکھیں اس کے علاوہ جو بھی ذکر و اسکار اور وضائف درود پاک جو چیزیں ہیں ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں اچھا یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے کہ کچھ دعائیں ذکر و اسکار ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کریم کی آیات ہوتی ہیں ایکزامپل لا الہ الا انت سبحانکا انکنتو من الظالمین حضبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ربنا ظلمنا انفسنا و ایلم تقفی لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین اور بڑی مشہور دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرتی حسنتا وہ قنازہ بن نار اس دعا کو بھی لوگ مانگتے ہیں ایسے ہی پلتے ہیں نماز میں بھی نماز کے علاوہ بھی لوگ اس دعا کو مانگتے ہیں تو اگر قرآن قرآن کریم کی وہ آیات جو انسان کے ورد میں ہیں تو ناپاکی کی حالت میں ان کو وہ وظیفہ سمجھ کے دعا سمجھ کے پڑھنا تو جائز ہے قرآن کی تلاوت سمجھ کے پڑھنا جائز نہیں ہے تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی پڑھانے والی مرد یا عورت ہے جو پڑھا رہا ہے تو حجے لگا کے قرآن کی آیات کی حجے لگا لگا کے بتا سکتا ہے اگر کوئی معلم یا معلمہ ہے پڑھانے والا اور اگر کوئی انسان قرآن کی آئے سمجھ کے یہ پڑھ رہا ہے تو نہیں پڑھ سکتا ہے کسی کے ورد میں دعا کے طور پر پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کی اجازت ہے تو بہرحال قرآن کریم کے علاوہ تمام ذکر و اسکار اور تمام درود پاک اور تمام چیزوں کی ذکر و اسکار کی بسم اللہ الرحمن الرحیم لیٹرنگ میں جانے کی دعائیں باہر نکلنے کی دعائیں یہ تمام ذکر و اسکار ناپاکی کیالت میں کرنا جائز ہے قرآن صرف نہیں پڑھ سکتے باقی تمام کام کر سکتے جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے جس کی زمین کو میں نے اپنا کھید بیچ کر جس کو خریدا اور ایک منزل تک بنانے کا فلال ارادہ ہے انشاءاللہ بنا لوں گا لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں اللہ تبارک تعالیٰ اس کا عجر آپ کو ستر گناہ آخرت میں دس گناہ دنیا میں اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا